رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارے الخلائقِ اجمعین الصلاة والسلام واللنبی الامی المکیج المدنی الالتحت تحامی السید الوحی والسراج المزی والکوکب الدری بارے الخلائقِ والسکینہ المدفون بے ارز مدینہ ابل قاسمِ محمد با آوازِ بلند صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ اترتہ تیبین تاہرین الماسومین وآلہ صحابِ اللہذین شعب الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم زین و مجالس حکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ صلی اللہ وسلم جس جس بندے کو امام حسین علیہ سلام کا احسان گیاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت خرم آیا اجازت ہے نوکل شروع کی جا سکے مولا آپ کا قدم قدم چل کے آیا قبول فرمائے وہ اللہ آپ کو کبھی کسی کا موتاج نہ کریں امیرہ اللہ اس مشکل وقت میں شیعہ سننی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نوازے اور اللہ ہم گونہ گاروں کی آنکھوں کو امام زمان علیہ السلام کی جارت نصیب فرمائے اجازت ہے نا نوکل شروع کی جا سکے صلوات اب حالت جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں مجلس کی بھی مذاکرین کی بھی اور ممبر کی بھی اچھا پڑھنے والے پڑھ گئے اور انشاءاللہ میرے بعد پڑھتے رہیں گے آپ گھڑی پہ سات سے آٹھ منٹ ٹائم رکھیے اور بس اتنی سی زہمت ہے اس کے بعد اپنے سے بہتر پڑھنے والوں کے حوالے ممبر اور آپ کو سلام مولا آپ کا قدم قدم چل کے آجے قبول فرمائے سامین اگرامی جھوٹ بغض اناد دھوکہ گناہ ہیوانیت اور فریب کے سمندر میں تھپیڑیں کھاتی ہوئی انسانیت سچائی کے جس جزیرے پر آ کر سکون محسوس کرے سچائی کے اس جزیرے کو مجلس حسین کہتے ہیں زیادہ بات مجھے نہیں کرنی صورتحال بہت زیادہ خراب ہے مینجمنٹ کے حوالے سے اور میرے بعد اس مجلس میں سب سے مظلوم یہاں پہ ناظر میں ممبر صاحب ہیں جنہیں ہر بانی آ کر اپنی مرضی کا ذاکر لکھا کر چلا جاتا ہے اور ان کی مجبوری ہوتی ہے پھر اسے پڑھانا پانچ بجے کا وقت تھا اور ٹائم آپ کے سامنے ہے لمبا مجھے سفر کرنا ہے بہت تھوڑا پڑھوں گا ممبر کی جواب وہ ہوا ہے وہ سانس لینے کے لئے بھی نہ کافی ہے صورتحال ایسی ہے کوشیوں کی مجلس نہیں بابو لیلم کا ادارہ ہے جو اب وعب شفاعت کی صورت میں کھل چکا ہے آپ والی نجف کی بارگاہ عظمت پناہ میں مجھ سے دو مصر قبول کیجئے اگر آپ کو پسند آئیں آپ مسکرائیے نہ پسند آئیں تو پانچ منٹ قبول کیجئے گاڑی میری وہ کھڑی ہے جس میں بیٹھ کے آپ کے سامنے میں نے آپ کو سلام کر جانا ہے آپ مسکرائیں گے تو میرا سفر اچھا ہو جائے گا بس دو مصر سنیئے تاکہ میں دیکھوں کہ پانچ چھ منٹ مجھے کیا پڑھنا ہے مصر پڑھوں سوالیوں کی سوالیوں کی صدا تک اسیر ہو جائے علی نہ دے تو زمانہ فقیر ہو جائے یہ جو دو مصر پڑھیں ہیں ایسے ہی دو دو کر کے دو شے روڑ پڑھنے ہیں ٹھیک ہے چھے لائنیں مکمل ہوتی گئیں یہ ممبر بات بنو کے حوالی علی نہ دے تو زمانہ فقیر ہو جائے دو مصریں آپ کو اور سناتا ہوں ایک کو بند کر رہے ہیں جی ایدی میربانی کر رہے ہیں بند کر دے ہوئی دی ایک کو نہ ہونے دے برابر مصریں ہیں کسی چھوٹی شکسیت کے بھی نہیں میں سمجھتا ہوں کہ خدا سخن میر تکی میر کے بعد بندہ ہی کوئی نہیں تھا ایسا جس کے نام کے ساتھ خدا سخن لگوایا جاتا اگر میر انیس نہ ہوتے یہ میر انیس تھے جنہوں نے میر تکی میر جیسی شکسیت کے بعد اپنے نام کے ساتھ خدا سخن لگوایا ہے بہت کم لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ ایک ٹائم پیریڈ ہے غالب کبھی اور انیس کبھی صرف چند سال عمر میں غالب انیس سے بڑے تھے لوگوں نے غالب کو خدا سخن نہیں کہا وہ دہلی میں رہتے تھے یہ لکھنو میں رہتے تھے وہ غزل کے شاعر تھے یہ مرسیہ کے شاعر تھے غالب کی اپنی شہرت تھی انیس کی اپنی شہرت تھی کیوں غالب کو لوگوں نے خدا سخن نہیں کہا یہ علی باس اسکری کو نہیں پتا رنگٹے کھڑے ہوتے ہیں غالب کا نام آتے وہ اتنا بڑا آدمی تھا وہ اتنا بڑا شاعر تھا کیوں میر انیس کو خدا سخن کہا مجھے یہ بھی نہیں پتا میں خدا دی قسم میں بھونوں اوکھا کھلنا سمجھ کے نہیں حد چاہ سکیا میں نے امام زمانہ دی قسم میں میں توڑوں دے کول آکے اوڑی پریشانی دی وجہ پچھنا میر انیس نے آسمان تیری جھولی میں ڈال ہے نہ اٹھ کے بولتے تو اللہ میں ان کی قسم اسکری مسرہ نہ پڑتا میں کہہ رہاں مسکرائیں اور میں جاؤں داد میں بات آئی یہ مجمع اٹھ کے بولے داد تھوڑی یہ بات بھائی غلام بازد پہ اسے بڑا مسرہ سنو مجھے حکم کیجئے گا میں ممبر چھوڑ دوں گا خدا سخن میر انیس فرماتے ہیں یاد رکھے زمانہ یہ انیس لوک لگا دی فرماتے ہیں زمانہ یاد رکھے لفظ خرشید خرشید سنج کو کہتے ہیں انیس مسرہ فرماتے ہیں خرشید فلک ارے خرشید فلک اکس رخ تاج علی ہے اللہ کے سوا جو بھی ہے مہتاج علی ہے بیٹھا ہو کوئی مشکل بات کا خریدار تو سار اٹھائے ملکہ بولو نہ رہے ہی دری خرشید فلک بھائیہ کھڑے ہو جائے گی پلیز پلیز کھڑے ہو جائے خرشید فلک اکس رخے چھے لائنے پڑھنی تھی آٹھ پڑوں گا دو اور بڑھا رہوں آپ کی محبت میں خرشید غلام عباس جپا صاحب ایک منٹ وستے اپنی وقتی تک کنٹرول کرنا ہے شیر سننا ہے گلب ہوں وڈی پہ کرنا ذرا ہیک منٹ وستے وہ سیکسی خرشید فلک توڑی اس کو لگ دی گیا خرشید فلک اکس رخے تو کھڑے ہو جائے گی جناب مولا کی قسم مولا کی قسم بہت سٹیٹ فورورڈ زاکر ہوں با خدا اس زمیلے کا نہیں ہوں بڑا مطمئن ہوں دو مصرے آپ کو مرزا دبیر کے سنا رہوں یہ دیکھنی ہے کے بعد اب بات لکھنو کی ہو اور یہ بھی دعویٰ کر رہوں والی نجف کی بارگاہ عظمت پناہ میں مانگیے گا زواری نجف کی نہ عطا کریں تو گربان حاضر ہے لیکن مانگنی ویسے ہے جس حساب کا یا جیسا مصر جس لیول کا پڑھ رہوں مرزا دبیر نے مولا کی قسم دو مصرے لکھے ہیں میرے جیسا بندہ جو چوبیس گھنٹوں میں سے بارہ گھنٹے شیر پڑتا ہے اسے دو چار دن ان شیر پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوئی ان کا خمار اتنا تھا میں آسمان تری جھولی میں ڈال رہوں وہ رب الکلام وہ لکھنو کا بادشاہ خدا کی قسم اردو زبان کو لہجہ بخشنے والا سردار مرزا سلامت علی دبیر فرماتے ہیں میرا عقیدہ ہے نجف کا ذرہ نہ دوں آفتاب کے بدلے نہ لوں گا عرش درے بو تراب کے بدلے میں خدا کی قسم پروپر کلاسیکل اردو بڑھوں پروپر کلاسیکل اردو نہ لوں گا عرش درے ایک منٹ کے لیے بھی یہ بات نہیں سمجھنی سامین اکرامی جس شخصیت کا نام تھا نا مرزا غالب جسے دنیا امام شہرہ کہتی ہے وہ غالب دنیا میں اردو کا سب سے معروف آدمی ہونے کے ساتھ ساتھ کمال یہ تھا کہ بہت بڑا عاشق علی بھی تھا اور غالب اتنا بڑا عاشق علی تھا کہ اس پہ معتقد علی ہونے کے جرم میں فتوہ لگ گیا تھا غالب نے غزل لکھی تھی غالب ندیم دوست سیاتی حبو دوست مشغول حق ہوں بندگی بو تراب میں مفتی پھو پال نے فتوہ لگا دیا اس نے کہا غالب جہنمی تو تُو پہلے سی تھا لیکن نابتو نے جہنم کنفرم کر لیا اس بات پہ علی باس اسکری ممبر شوڑ کے جا رہا ہے بندگی اللہ کی کی جاتی ہے اور غالب کہہ رہا ہے میں علی کی بندگی میں مصروح ہوں میرا کام ہو رہا ہے پریشان تو نہیں ہوگا پکی کہا لے نا اور غالب ایسا بندہ تھا جو کسی سے ڈرتا بھی نہیں تھا اس حد تک سٹریٹ فوروڈ آدمی تھا اس حد تک سیدھا سادھا بندہ تھا کہ مسجد کے ساتھ غالب کا گھر تھا اور غالب شیر لکھ رہا ہے مسجد کے زیر سایہ ایک گھر بنا لیا ہے ایک بندہ کمینہ ہمسایہ خدا ہے جو پیچھے رہ گیا وہ کم از کمی اس کی بات میرے جاننے کے بعد ویڈیو دیکھے اور پھر سمجھے کہ میں نے کیا کہا ہے ایک بندہ کمینہ ہمسا آپ کو بولنا چاہیے تھا ہمسایہ خدا ہے اتنے سٹریٹ فوروڈ آدمی کو مفتی صاحب نے کہا دیا تُو جہنمی ہے تُو نے علی کی شان لکھی ہے اب میرے بھائیوں یہ ویڈیو کیمروں کا زمانہ ہے غالب بھی آج وہ بات کرتے تو فس جاتے ہیں علی یہ باس کی کیا حسیت ہے اب غالب واپس مفتی کو جواب لکھ رہا ہے مفتی وہ ہوتا ہے جو فتوہ دیتا تھا جو بندوں کو جنت جہنم بھیجتا تھا ایلن بڑی جلدی ہوں دی ہے جنت جہنم بھیجنے دی نکن صاحب فرماتے تھے جنت جہنم اللہ نے دینی تھی مفتیوں نے اپنے ذمہ لگا لیا تُو جنتی تُو جہنمی مفتی کا اتنا پروٹوکول تھا خدا کی قسم اس کو اتنا گھمنڈ تھا کہ اس نے کہہ دیا غالب تُو جہنمی مان کے خدا کی قسم جو یقین سے والی ہے نجف سے مان کے کھاتا ہے وہ مسکرائے دوسرے سے بات ہی نہیں اب غالب جواب کیا دے گا پروٹوکول ہوتا ہے نہ سلام نہ دعا نہ ہیلو نہ ہائے کچھ نہیں خدا کی قسم غالب نے کچھ نجاستوں کے نام لکھ کے کہا ابے مفتی سن تُو نے کہا میں نے شرک کیا میں جہنمی ارے تُو تو ان نجاستوں کے سمندر میں غرق ہے تجھے ساکیے کوسر کی شان کا کیا پتا ارے تُو ان کی انشاءاللہ زندگی رہی تو اٹھارہ جیٹ یہاں آپ کے قریب میں ایک مجلس ہے اس میں آپ کو سلام کریں انکل آگے سنیں گے انشاءاللہ اس سے اگلی بات سنیں گے ارے تجھے ساکیے دو جون بھی انشاءاللہ جی اسی علاقے میں تُو جاوی دس دیوبت تُو وڑائچ جی موضہ وڑائچ ان کی نجاست میں غرق ہے تجھے ساکیے کوسر کی بھئی آئے ایک منٹ کے لئے ہاتھ کھولیے گا آخری دو لائنے رہے گی میرے بھائی میں جا رہا ہوں تجھے ساکیے کوسر کی شان کا کیا اور خدا کی قسم لٹرلی کلاسیکل اردو پڑھوں اساتیت جو لکھے تھے نہ کبھی بدتمیزی کی ہے نہ کسی بدتمیزی کرنے والے کو سپورٹ کی ہے علمین کے درمیان میں کھڑوں ممبر حسین کو ڈر کے کھڑا ہوتا ہوں کہ اسے ممبر سمجھے اسے اپنی ذاتی استعمال کی جگہ نہیں سمجھا یہ جھولی پھیلاروں اپنی مسکرہت ڈالو اوپر اللہ نیچے قبر رئی کے دانے برابر بھی یہ نیت لے کے آئے انہوں کے اتنی داد ملے مولا ابھی ممبر پہ سزا دے دیں لیکن جملہ اتنا خدا کی قسم قیمتی ہے کہ یہ ڈیزر بھی نہیں کرتا کسے اگنور کیا جائے اب غالب کا جواب سن ابے مفتی سن تونے کا میں جہنمی ایک لفظ ہے ایندھن ایندھن کہتے ہیں آگ لگانے کے سامان کو اس میں تیلی بھی آتی ہے اس میں پیٹرول بھی آتا ہے اس میں لکڑی بھی آتا ہے ہر وہ چیز جس سے آگ لگائی جاتی ہے میں سمجھتا ہوں اس بندے کو پتہ ہی نہیں اردو کس بلا کا نام ہے جو سن کے سمجھ کے مسکرہ بھی نہیں سکتا غالب نے بات کر کے خدا کی قسم پہو نے دو سو سال پہلے قیامت تک کے چہروں پہ تمہچہ مار دیا ارے تُو نے مجھے کہا میں جہنمی ہوں کیونکہ میں علی کا عاشق ہوں میں نے علی کی شان میں یہ شیر لکھا ہے اب تیرے کہنے سے جہنم ملتی ہے تو غالب کو قبول ہے لے میں بھی دعا مانگ رہا ہوں غالب نے کلم ہی توڑ دیا اس نے کہا این دھن ممبر چھوڑا ہے عاشقری ارے میں دعا مانگ رہا ہوں میرے مالک این دھن بنا دے مجھ کو جہنم کا اے خدا میں دشمن علی کا کلیجہ جلا سکوں ملکے بولو نارے ہائے دری